بسم اللہ الرحمن الرحیم ربیش راضی صدری ویسرلی امری والول اکتا توم ملے سانی یفکو گولی اسلام کے ناظرین زفر اقبال اسوائی ریال سٹیٹ کے پریفارم سے حضرت فرمانو ناظرین بلو ورڈ سٹی اس وقت ایک برا شاندار پرڈیکٹ ہے اور اسلامات کے اندر اور اس کے حوالے سے مختلف کنٹروورسیز بھی چلتی رہتی ہیں بہت سے لوگ پروپلوگینڈا بھی کر رہتے ہیں اس نے کوئی کام نہیں کیا یہاں پہ ان کے بعد جگہ نہیں ہے کچھ بھی نہیں ہے اس تاکہ بہت سے اختیار ہوتی رہتی ہیں آج کی جو ویڈیو ہے بلو ورڈ سٹی کی میں کچھ ڈویلپمنٹس آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں آج اس کے مختلف بلوکس جیسے اوورسیز بلوک ہے جنرل بلوک ہے سپورٹس ویلی ہے ہولی وڈ بلوک ہے وارٹر فرنٹ ہے تو یہ ڈیفرنٹ بلوکس ہیں اس کے ان ڈیفرنٹ بلوکس کے اندر کتنا 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 کام ہوا ہے کس طرح سے کام وہاں پہ ہو رہا ہے وہ سارا آپ کو ایک ویڈیو کے اندر میں شیئر کر رہا ہے تاکہ آپ اس کے بارے میں جان سکیں کہ وہاں پہ ایکشلی کس طرح سے کام ہوا ہے یہ میں جو ویڈیو اس کے اندر آپ کے ساتھ آج شیئر کروں گا یہ ڈرون ویڈیوز ہیں گلو ورڈ سٹی کی افیشل ویڈیوز ہیں ان کو کمپائل کر کے اور بعض جگہوں پہ 2x 3x کی سپیڈ کے اوپر بھی میں نے ان کو رن کیا ہے تاکہ آپ ایکشل دیکھ سکیں وہاں پہ کام ہو کتنا رہا ہے کیونکہ یہ ویڈیوز رہتی تھی ان کو شاٹ کیا سپیڈ پہ چلا کے تاکہ آپ پہ سامنے ایک ایک ایکزیکٹ پکچر لے گیا سکتے اور ان لوگوں کو بھی اس کا جواب مل سکے کہ جو لوگ کہتے ہیں بلو ورڈ سٹی کے باس جگہ نہیں ہے ان کے باس کوئی کہتا ہے ان کے باس 34 کنال کی جگہ تھی کوئی کہتا ہے ان کے باس 1800 کنال کی ہے اور کمپیکٹ پیس نہیں ہے تو مجھے صرف ایک بات کا جواب دیجئے کیا اتنے بڑے لینڈ کے اوپر اتنے بڑے پیسز کے اوپر جہاں پہ ڈیویلپنٹ ہو رہی ہے کیا یہ 1800-2000 کنال سے کم جگائی ہے آپ کھول اس کے باس دیکھ کے فیصلہ کیجئے کتنا اس کے اندر جگہ ہے کتنا اس کے اندر کام ہو رہا ہے کے اوپر لے کے جلتا ہوں وہاں پہ وہ آپ کے ساتھ ویڈیو شیئر کرتا ہوں اس کو دیکھئے پھر خود فیصلہ کیجئے یہ جو آپ گیٹس دیکھ رہے ہیں اس کے گرینڈ انٹریسٹ اس کے دو گیٹس بڑے بن چکے ہیں اور ایشیا کے یہ کہتے ہیں کہ یہ سب سے بڑے گیٹ ہیں کسی بھی سوسائٹیز کے یہ گیٹ 2 آپ دیکھ رہے ہیں ورڈ ٹالس ہارس میسکارٹ یہ دنیا میں سب سے بڑے ہارس میسکارٹ سے اور ان کو گینیز بک آف ورڈ ریکارڈ کے اندر بھی شامل کیا جا رہا ہے ون سٹاپ کمیشل آل موچ کمپلیٹ ہو چکے ہیں پھر وارٹر تھیم پارک کا کام بھی یہ کمپلیشن کی طرف جا رہا ہے آگے چل کے میں اس کے اوپر بات بھی کروں گا اس کا جو سامان آیا ہے وہ بھی آپ کو دکھاؤں گا تین سو کنال کے پر یہ وارٹر تھیم پارک بند ہے ہالی ویڈ بلوک اس کے اندرہ آپ دیورپنٹ کا کام دیکھ لیجئے پھر ایسے ہی جنرل بلوک کے اندر اگر آپ دیکھیں تو وہاں پہ جو کام کی پیس ہے اس کو آپ دیکھئے یہاں پہ روڑیں بن چکے گلیاں بن چکے پوزیشنز دے رہے ہیں دو بار پوزیشن لیٹرز آفر کیا جا چکے ہیں جنرل بلوک کا آلماسٹ سیونٹی پیٹی پرسنٹ ایریا کمپلیٹ ہو چکا ہے یہ فورسے سکول فلیکشپ کالج جو ہے وہ آپ دیکھیں کمپلیٹ ہو چکا ہے یہاں پہ ایڈمیشن سپی سٹارٹ ہو چکے ہیں فورسے سکول پھر سرین ویلاز آپ دیکھ لیں گے یہ بھی آلماسٹ کمپلیٹ ہو چکے کچھ فنیش ہو چکے ہیں کچھ فنیشنگ کی سٹیجز پہ ہیں اور ویٹر ایوینیو یہ بوجل عرب کو آپ دیکھیں یہ اپنے آلماسٹ آدھی ہائی تک پہنچ چکا ہے ناردنہ ویڈیو پھر یہ نیسی سکس بیلڈنگ انڈر کنسکشن آئی ہے یہ جنرے بلوک اندر جو ڈیویلپمنٹ ہو رہی ہے وہ آپ کو دکھا رہو ہیں مرکی ٹاورز سفائر ہائیٹس ایسی یہ سپورٹس ویلی اور آورسیس بلوک کی طرح سے جا رہا ہے یہ پہلے سپورٹس ویلی آپ کو دکھا دیں سپورٹس ویلی کی جو مین جو ڈیفنس روڈ کے ساتھ اس کو انہوں نے جوڑ دیا ہے وہاں سے انٹرس بند گئی ہے اور یہ اس کا مین جو بلو ویڈ بند رہا ہے وہ آپ دیکھئے یہ سٹیڈیوم روڈ جو لوپ ہے وہ بنا رہے ہیں سٹیڈیوم کی جو جگہ ہے اس کی آپ دیکھئے جو سٹیڈیوم کی سائٹ ہے وہ ایکشلی آپ کو دکھا رہا ہوں یہاں پہ ایسی یہ سٹیڈیوم روڈ کا جو لوپ ہے وہ بنا رہے ہیں یہاں پہ اور یہ اوورسیز بلوک کو دیکھیں تو ریور ویو ایوینیو اس کا آپ اس کا ویو دیکھ سکتے ہیں اس وقت جو کام وہاں پہ ہو رہے ہیں یہ ڈیفرنٹ ڈیونٹ 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 ایکٹیوٹیز جو اوورسیز بلوک کے اندر ہو رہی ہیں واتر ٹینک یہاں بن رہے ہیں بیچنگ پلانٹ اوورسیز بلوک کے اندر یہ دوسرا واتر ٹینک سنسیٹ ایوینیو آپ دیکھ لیں اسی طرح سے موٹروے کے ساتھ ان کا ایک بڑی پیچ موجود ہے اور یہ ڈاؤن ٹاؤن بلو ورڈ سیٹی کے نام سے یہ لے کے آ رہے ہیں اور یہ بلکو موٹروے کے ساتھ ہے آپ دیکھ ساتھ موٹروے کے اوور آپ گاڑیاں چلتی آپ کو نظر آ رہی ہیں بلو ورڈ سیٹی کا اب ایک روے تک یہ اس کی ایکسیس ہوگی یہ سارا اس کا ڈاؤن ڈاؤن ہے پھر وارٹر فرنٹ یہ سوہاں کے کنارے کے اوپر جو وارٹر فرنٹ بڑھنا رہے ہیں اس کو آپ دیکھئے وہاں پہ ڈیولپمنٹ کا کام سٹارٹ کر دیا انہوں نے ابھی بلیڈز لگنش ہوگئے مشینری وہاں پہنچ چکی یہ حسین تک م یہ سارا وارٹر فرنڈ کے اندر آپ دیکھ رہے ہیں جو دورکمنٹ ہو رہی ہے جو مشینی وہاں پہ لگی ہے اور جو وٹر ٹھین پارک ہے اس کے لیے جو مشینری ہے جو ایکوپنٹس ہیں وہ پہنچنا شروع ہو گئے جب پیمنٹس ریلیز کی تو وہاں پہ چیزیں اس کے لیے سے بننا شروع ہو گئے اور اب وہ ڈیلیور ہونا شروع ہو گئے ریوورڈ سٹی کی سائٹ کے اوپر آپ دیکھ لیں کہ جو اس کے مشینری ہے وہ پہنچنا شروع ہو گئے اب اس کی انسالیشن انشاءاللہ جلدی سٹارٹ ہو جائے گی یہ اس کا جو سمان آ رہا ہے وہ اب آن لوڈ کیا جا رہا ہے موسیقی 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 موسیقا تو ناظرین یہ جو آج میں نے آپ کے ساتھ ویڈیو کمپائل کی ہے اس کے اندر آپ کے سامنے میں نے کوشش کی ہے کہ جو بلو ایڈ سٹی کی ایکچول وہاں پہ جو کام ہو رہا ہے جو وہاں پہ ورکنگ ہو رہی ہے وہ ساری کے ساری کوشش کی ہے میں نے کور کرنے کی چونکہ اس میں یہ سارا آپ کے ساتھ اسی کمپائن کر کے شیئر کی ہے آپ کو پوری کو پوری سائٹ کا ایک آئیڈیا ہو جائے کہ وہاں پہ کیا کام ہو رہا ہے کسی ایک بلوک کے اندر کسی ایک جگہ پہ کوئی تھوڑا سا کام نہیں ہو رہا مشروع پوری کو پوری جو بلو ایڈ سٹی کے سائٹس ہیں تک آرموست سارے بلوکس کے اوپر اس کے کام ہو رہے ہیں اور مشینی لگی ہے دے اور نائٹ وہاں پہ کام کر رہے ہیں یہ ابھی تک جو اس کی منیجمنٹ کی ایک اچھی چیز لگی ہے جو اس کی انتظامیہ ہیں وہ مخلص ہو کے اس پروجیکٹ کو ڈیلیور کرنا چاہ رہے ہیں ان کے راستے میں ہرڈلز آ رہی ہیں بہت سے لوگ اس کے راستے کے اندر ڈکاوٹے ڈا رہے ہیں جو اور لوگ ہیں ان کے راستے کے اندر ڈکاوٹے کھڑی کرنے کوش کریں لیکن ان کا کوشش ہے کہ ہم ڈیلیور کریں اور آپ یہ اس کام سے دیکھ بھی سکتے ہیں کہ ان کی نیت صاف ہے وہ کام کرنا چاہ رہے ہیں تو ناظرین بلو وڈ سٹی کے بارے سے کچھ بھی آپ جاننا چاہیں آپ ہماری ریورٹس اپ نمبر ہیں ان کیوں پر آپ کانٹیک کر سکتے ہیں آپ ساتھ دوستوں نے دیکھنے سننے کا بہت شکریہ ہے تینکیو بری مچ اللہ آفیس